یہ کوئی ٹراما سیلل داو بہت انٹرسٹنگ ڈرام ونج کونسور میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے علماظ بیگم جب آلی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آلی یہ کیا کر دیا تم نے ارے میری بیٹی نے کیا قصور کیا تھا جانتی ہوں میں نے جو قصور کیا ہے میں اس کی سزا پوری کر چکی ہوں جب وہاں سنتا ہے آلی تو کہتے ہے کہ ابھی کیا سزا ملی ہے آپ کو جب آپ کی بیٹی مر جائے گی آپ کے دروازے پر اس کی لاش آئے گی تب آپ کو احساس ہوگا کہ میری بہن کس طرح درپی ہوگی کیسے وہ لاش میں نے ریسیو کی تھی جب وہاں سنتا ہے تو کہتی ہے علماظ کیسی باتیں کرو تم شرم آنے چاہیے تمہیں ارے سنبول نے تمہاری ہر عذیت کو برداشت کیا پھر بھی تمہارا مان تمہاری عزت رکھی کسی سے کوئی بات نہیں کی کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا جب وہاں سنتا ہے علی تو کہتے کہ میں نے تو کہا تھا اپنے گھر چلی جائے میں نے کبھی اسے نہیں رکھا لیکن وہ خود عذیت پرداشت کرنا چاہتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں چلی جائیں آپ یہاں سے میں تو آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اور آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا انجام تو سنبول کو ہی بھوکتنا پڑے گا ورنہ وہ اس گھر میں ہرگز نہیں رہستی اتنے میں سنبول آ جاتی ہے اور کہتی علی معاف کر دیں میری ماں کو بھی اور مجھے بھی میں جانتی ہوں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے لیکن پھر بھی آپ کا ذرف بہت بڑا ہے آپ اگر معاف کر دیں میں اس گھر سے مر کر تو جا سکتی ہوں لیکن ایسے نہیں بات دیں مجھے تراغ معاف کر دیں مجھے جب وہاں سنتا ہے علی تو کہتے ہیں کہ میں نے کتنا خیال رکھا ہے تمہارا صرف اسی لئے کیونکہ میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں جب وہاں سنتی ہے سنبھل تو کہتی ہے کہ ماما آپ چلی جائیں یہاں سے آپ ہمارے زندگی میں مات آئیں بہت کچھ کر دیا آپ نے مزید کچھ سننا پسند نہیں کروں گی میں سب کچھیں